کھانا کھاتے وقت ایک نیوالا کھاتے ایک دیوار کو لگاتے پھر ایک نیوالا کھاتے ایک دیوار کو لگاتے میں نے ان سے پوچھا یہ آپ کیا کر رہے ہیں کہنے لگے کھاتا ہوں لگاتا بھی تو ہوں خواتین و حضرات میری خواہش تھی کہ میں سیاستدان بنوں میں نے سیاست کے میدان میں قدم رکھا فسل گیا میں نے پھر سیاست کے میدان میں قدم رکھا فسل گیا پھر مجھے ایک بابا جی نے کہا کہ سیاست کے میدان میں صرف وہ نہیں فسلتا جس نے بوٹ پہنے ہوئے ہو میں نے کہا بابا جی میرے پاس تو بوٹ نہیں ہے میں کیا کروں کہنے لگے آپ نے گھبران آنی ہے تم بوٹ پولیش کر لیا کروں میں نے کہا بابا جی اس سے کیا ہوگا کہنے لگے بیٹا اس سے ملک میں تبدیلی آ جائے گی میں کہا کیا مطلب بابا جی وضاحت کریں کہنے لگے بیٹا میں وضاحت کر دوں گا مگر تم پینل سے ڈسکوالیفائی ہو جاؤ گے کالیاں بجاہ لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو بالکل اجازت ہے یہ سیشن جو ہیں یہ آپ کی مسکرہتوں نے یادگار بنانے ہیں تو آپ بلا اجازت ہس سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے ڈسکوالیفائی ہونے کے بعد لا پتہ بھی ہو جاؤں کیونکہ وہ لمبر وان ہے صدر علیہ وکر کچھ ایسا ہی ہوا کچھ دنوں بعد میں لا پتہ ہو گیا انہوں نے مجھے جیل بھیج دیا جیل میں میری ملاقات ایک نہایت شریف انسان سے ہوئی وہ بہت درویش انسان تھے کھانا کھاتے وقت ایک نیوالا کھاتے ایک دیوار کو لگاتے پھر ایک نیوالا کھاتے ایک دیوار کو لگاتے میں نے ان سے پوچھا یہ آپ کیا کر رہے ہیں کہنے لگے کھاتا ہوں لگاتا بھی تو ہوں میں نے کہا آپ تو اتنے شریف انسان ہیں آپ جیل میں کیسے آگئے کہنے لگے یہ انیس سو نوے کی کہانی ہے جب میں اپنے خلائی جہاز میں بیٹھ کر خلا میں چلا گیا وہاں مجھے خوبصورت وہاں مجھے خوبصورت ایلین لڑکی نظر آئی مجھے اس سے محبت ہوگی اس کی خاص بات یہ تھی کہ وہ ہیل کی بجائے بوٹ پہنا کرتی تھی اور میں پولش کیا کرتا اس کے پاس غیبی طاقتیں تھی وہ بندے غائب کر دیتی تھی پیار محبت کا یہ سلسلہ ایسی چلتا رہا کہ انیس سو نینانوے آ گیا اس سے پہلے میری سال گیر آئی اور توفے میں اس نے مجھے کرسی دی ڈھائی سال تک میں کرسی سے کھیلتا رہا پھر اس نے کرسی واپس لے لی پیار محبت کا یہ سلسلہ ایسی چلتا رہا کہ انیس سو نینانوے آ گیا اس مرتبہ اس کی سال گرائی اور توفے میں میں نے اسے بلہ دیا جو ڈرتا ورتا کسی سے نہیں تھا پھر مجھے کہنے لگی میرے ایک سوال کا جواب دو اگر ایک لڑکی گاڑی میں بیٹھی ہو تو اسے کیا کہیں گے میں نے کہا گرل کار کہنے لگی نہیں کار گرل میں کہا نہیں گرل کار پھر اسی کار گرل کے ایشیو پہ ہماری لڑائی ہو گئی بہت خوب یار لڑائی اتنی شدید ہوئی کہ اس نے مجھے گھر سے پائے نکال دیا اور اس دن میں نے یہ پہلی مرتبہ سوچا تھا کہ مجھے کیوں نکالا پھر وہ پانچ سال تک شجاعت کے ساتھ سائیکل چلاتی رہی اور رحمان کا فضل تو اس کے ساتھ تھا ہی اور دوسری طرف ایک اللہ کا بندہ مجھے اللہ کی سرزمین پر لے گیا وہاں جا کے مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ وہ تو عربی شیخ تھا اور شیخوں کی تو ویسے دو اقسام ہیں اور ان میں سے سب سے اچھی ہے ملک شیخ پھر وہاں پر میں نے خجور کی ریڈی لگائی جس پر صبح میں اور شام کو میرا بیٹا ویٹھا کرتا خجور کے کاروبار میں ہمیں دن دگنی اور آج چگنی 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 ترقی ہوئی کاروبار اتنا بڑا کہ خجور کو ذکیرہ کرنے کے لیے ہمیں لندن میں فلیٹ خریدنا پڑے اور قطر کا شہزادہ تو خط لکھ کر خجور منگوایا کرتا مایکرو سوپ نے بھی ہم سے کئی مہائدے کیے کیلیبری میں پھر کچھ سالوں بعد میں دوبارہ گھر واپس آ گیا کیونکہ وہ رحیم اور میری طرح شریف ہو چکی تھی پھر میں اسے ملنے گیا اور میں نے اسے کہا ٹھینکیو رحیم شریف اس پر وہ بہت خوش ہوئی اس نے کہا مانگو کیا مانگنا ہے میں نے اسے کہا ووٹ کو عزت دو بہت اچھا یار اس پر اسے غصہ آ گیا اور اس نے مجھے کمر توڑ جواب دیا پھر وہ مجھے چھوڑ کر کسی اور کے پاس سلی گئی اور جس کے پاس گئی تھی وہ کوئی عام بندہ نہیں تھا بلکہ ہینڈسوم تھا بہت خود تھا یار پھر میں ہینڈسوم سے ملنے بنی گالا میریج بھی رو گیا میں نے اسے کہا کہ ایلین لڑکی کو آپ سے کیسے محبت ہوئی کہنے لگے یہ مئی کے مہینے کی بات ہے جب میں تقریر کرتے ہوئے سٹیز سے گرا اور جب اسے یہ معلوم ہوا کہ میں گرا ہوا ہوں تو پھر اسے مجھ سے محبت ہوگی محبت کی وجہ سے اس نے مجھے محبت ہوگی گرنے کی وجہ سے میری کمر میں درد تھا اور آپ کو تو معلوم ہے کہ کمر کو کمر سے راہ ہوتی ہے پھر اسی درد کی وجہ سے اس نے مجھے کرسی دی بہت اچھے ٹائروں والی جو ریموٹ سے چلتی دی مگر پتا نہیں کیوں ریموٹ نہیں دیا بہت اچھے پھر وہ ایک سال تک میری کرسی چلاتی رہی کہ ریموٹ کی بیٹری ختم ہوگی اس نے چارج کرنا چاہا اس کے پاس پلگ تھا نہیں اس لیے پھر میں نے اسے extension دی کیونکہ اس کی امید ناز کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ سرویس بڑھا دیجئے سرویس بڑھا دی گئی بہت اچھے اور بس اقتتام ایک آخری منٹ پہ کہ پھر ہمارا اہد وفا ہو گیا نہایت سنہری دن تھے الفا براوو چارلی آنے ہی والے تھے کہ ایک دن اسے کہنے لگی سال گزر چکا ہے یہ سب لوگ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں تمہارا امتحان چر رہا کچھ تو پرفارمنس دکھاؤ میں نے اسے کہا بے شک میری اکنومکس نہیں ٹھیک مجھے آئی آر کا اندازہ نہیں مگر مجھے کوئی گرا نہیں سکتا مگر مجھے کوئی فیل نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس کچھ ہو نہ ہو میرے پاس تم ہو پھر اس نے ایکسٹینشن کسی کوٹ والے کو دے دی کوٹ میں پانی تھا جس کی وجہ سے ایکسٹینشن خراب ہوگی اور تاریخ گواہ ہے کہ اس ایکسٹینشن کو صرف وہی خراب کر سکتا تھا جس کے پاس پانی ہو اس نے ایکسٹینشن صحیح کرنے کے لیے دوبارہ مجھے دے دی میں نے چلا تو دی ہے مگر مجھے نہیں لگتا یہ چھے مہینے سے زیادہ چلے گی آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ